سو ہیلو گائز یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یوٹیوب کی نوٹیفکیشن سیٹنگ ہے اس کو کیسے کرتے ہیں جاکہ ہم کسی بھی تریک نوٹیفکیشن کو مینج کر سکیں تو اس ویڈیو کو پورا جلور دیکھیں کیونکہ یہاں پر میں یوٹیوب پر جتنے بھی نوٹیفکیشن سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ہم سیتھ یوٹیوب ایپ پر چلتے ہیں یہاں پر یوٹیوب ایپ کو میں اوپن کر لیتا ہوں اس طریقے سے او اوپن ہوتا ہے تو یہاں پر جو رائٹ اینڈ سائد اوپر کورنر پر آپ کو یہاں پر آئیکن دکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو اس آئیکن پر ہمیں ٹیپ کرنا ہوگا اس کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر جانے کے بعد یہاں پر سیٹنگ اوپسن رہتا ہے نیچے سائٹ ہیلپ اینڈ فیڈویب کے اوپر تو یہاں پر سیٹنگ پر جائیں گے سیٹنگ پر اور یہاں پر بہت سارے اوپسن آگئے ہیں سیٹنگ میں تو یہاں پر ہے نوٹیفکیشن کا او ہوگا اس پر میں ابھی ٹیپ کروں گا نوٹیفیکیشن پر تو اس کے اندر جائیں گے اب نوٹیفیکیشن پر جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے موبائل نوٹیفیکیشن لکھا ہوگا یہاں پر مطلب موائل پر جتنے بھی نوٹیفیکیشن آتے ہیں ان کو ہم یہاں سے منیج کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت سارے اپسن ہیں اب یہاں پر اس ویڈیو میں ہم step by step جانے کی جو اپسن ہیں جو notification کے option اتنے سارے کہاں سے اور کیسے کام کرتے ہیں مطلب یہاں سب ہی notification کو اگر ہم بند چالو کریں گے تو وہ کیسے کام کرتے ہیں اور کونسا notification کس لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا جو notification ہے وہ ہے سبسکرپسن کا یہاں پہ جو سبسکرپسن کا notification ہے یا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ادھرپرسن کی چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس ایک notification آتا ہے جب بھی وہ ہے نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے تو یہاں پر اگر آپ اس option کو چالو رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس کے چینل کی notification آئیں گے اگر آپ اس کو یہاں سے بند کر دیں گے تو آپ کسی بھی چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں اس کے نوٹفکسن نہیں آئیں گے تو یہاں پر سبسکرپسن کا option اس لیے ہوتا ہے اور یہاں پر جو second option ہے channel setting تو یہاں پر channel setting مطلب کی آپ کے جتنے بھی چینل آپ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں یہاں سے اس setting پر جا کر آپ ان کی notification کی setting کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر all کا option ہے personalized کا option ہے اور none کا option ہے اگر آپ all option پر click کریں گے تو یہاں پر مطلب option کو select کریں گے تو یہاں پر جو notification ہے وہ آپ کی موال سکرین پر سو ہونے لگے گا with bell notification تو یہاں پر ہے اس لیے option ہوتا ہے تو یہاں پر ہم بیک جائیں گے اور یہاں پر ابھی تھوڑا میں زیادہ بیک آیا آ گیا ہوں تو یہاں پر ہم پھر سے notification پر جائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر اب ہے recommended video مطلب کی recommended video آپ کی home screen پر جو بھی recommended video آتے جیسی بہت سارے youtube پر notification آ جاتے ہیں کیا ویڈیو دیکھئے تو اگر آپ ویڈیوز کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر ان ویڈیو کی نوٹفکیشن نہیں اپنے سکرین پر پرابت کرنا چاہتے ہیں تو اس notification کو بند کر دیں یہاں پر میں اس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارے notification آتے ہیں یہاں پر activity on my channel یہاں پر اگر آپ کی چینل پر کوئی ویڈیو جیسی کی آپ کا چینل ہے تو یہاں پر لگا ہوا notify me about comments and other activity on my channel and videos تو یہاں پر اپسن ان کی لیے جیسی کی چینل ہے اگر آپ کے چینل پر کوئی کمنٹ یا پھر ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا notification آپ کو آتا ہے تو یہ notification اس لیے ہوتا ہے اگر آپ اس کو on رکھتے ہیں تو آپ کے چینل پر کوئی کمنٹ کرتا ہے یا پھر ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا notification آتا ہے تو اس کو میں on کر کے ہی رکھوں لیے چاہتے ہیں تو یہاں پر اس option کو on ہی رہنے دیں اگر دربائیس اس کو آپ یہاں پر off کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہے activity on my comments notify me about activity on my comments on other videos تو یہاں پر اس notification کے جری مطلب اس option کے جریے آپ کے چینل پر اگر کوئی comment ملتا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر likes اور pin کا option ہے اور یہاں پر comments کا option ہے یہاں پر جو تھا مطلب likes آتے ہیں آپ کے ویڈیو پر ایک پر pin کرتا ہے تو اس کے notification آئیں گے اور یہاں پر comment کے notification آئیں گے اور یہاں پر یہاں پر mentions mentions کا option اگر آپ mentions کے option چاہتے ہیں اپنے channel کے تو آپ اس کو on رہنے تھی otherwise اس کو بند ہی رکھیں اور یہاں پر ہے share content notify me when others share when others share my content on their channel تو یہاں پر جو option ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چینل ہے اگر کسی کوئی person آپ کے channel کے videos کسی other channel پر ڈالتا ہے تو اس کو notification بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ ہے جو option ہے notification کا اس کو آپ on ہی رہنے دیں اگر آپ کے پاس youtube channel ہے تو تا que اگر آپ کے کوئی video share کرے تو آپ کو پتہ چل جائے اور یہاں پر product updates یہاں پر اگر کوئی بھی updates آتا ہے youtube کی طرف سے تو یہاں پر آپ کو notification آئے گا کہ یہاں سے ابھی جو new update ہے وہ آ چکا ہے آپ اس کو read کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو product updates ہے اس کو بھی ہم on ہی رہنے دیں گے اور یہاں پر ہے watch on tv یہاں پر suggest video i might like to watch on tv یہاں پر مطلب کی جو video سے ان کے suggestion آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ اس کو on ہی رہنے دیں کیونکہ اگر آپ چاہتے تو اس کو off بھی کر سکتے کیونکہ یہاں پر یہ اتنا important option نہیں ہے جو آپ کے لئے جو آپ کے لئے مطلب on رہنا ضروری ہو اور یہاں پر ہے سب سے نیچے ہے disabled sounds and vibration اگر آپ youtube کے sounds اور vibration کو disabled بند کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس notification کو بند کر سکتے ہیں otherwise اس کو چال ہی رکھ ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ کسی notification کو receive کرتے ہیں تو اس کو چال ہو ہی رہنے دیں کیونکہ آپ پتا چلے گا جو notification ہے آ چکا ہے تو اس کے جلئے آپ کو vibrate کرے گا اور سائن بھی ہو گا جب بھی youtube کی طرف سے کوئی notification آئے گا تو آپ youtube کے سبھی notification receive کرنا چاہتے اپنے mobile phone پر تو آپ option کو on کر سکتے ہیں تو یہاں پر دن میں آپ کے پاس کوئی notification نہیں آئے گا only سام کو 7 بجے youtube کی طرف سے سبھی notification آپ کے mobile phone پر آئیں گے اور other time کوئی notification نہیں آئے گا تو یہاں پر 7 بجے اب جو notification ہے وہ 7 بجے آئیں گے جو بھی notification آئیں گے یہاں پر میں اس کو آپ کر دیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں جو بھی updates ہوں وہ مجھے ترنت ہی مل جائیں اور اگر آپ صرف سام کو time notification ان کو پرابط کرنا چاہتے تو option کا use کریں otherwise اس کو بند ہی رہنے دیں اگر آپ update رہنا چاہتے ہیں تو guys میں نے آپ کو ساری notification setting ہے اگر آپ کو subscribe کریں ساتھ ہی bell icon button دب آئیں تاکہ ہماری ویڈیو ویڈیو ملتے نہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاکہ کھلی ویڈیو 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 ملتے